السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باقی مدینہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دو چیزوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے جو پاکستان کے مشہور نادخواں ہیں جنہیں آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک ایسا کارنامہ کیا ہے اتنی بڑی حرکت کی ہے کہ جسے آپ دیکھیں گے تو آپ بھی شرما جائیں گے انہوں نے اپنے چینل کے اوپر ایک نکاح کے نام سے ایک کلام جاری کیا ہے جس کلام کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور تین ہفتے کے اندر ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے اس کلام کو دیکھ لیا ہے اور دوستو اس کلام کی شروعات میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کلام کو اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ ویلنٹ آنسلیٹ جو ہوتا ہے اس کا بائیکارٹ کیا جائے اور جو لوگ گلفرنڈ وغیرہ بناتے ہیں ان کا بائیکارٹ کیا جائے اور سیدھے سیدھے جو ہے نکاح کیا جائے تو انہوں نے گاہ کر کے بقاعدہ بترایا جائے تو شاروک خان کے فلم پتھان کے اندر ایک گانا تھا اس گانے کے طرز پر یاسر سہروردی نے اپنے کلام کو تیار کیا اور افسوس کی بات یہ ہے کلام تک تو بات ٹھیک تھی لیکن انہوں نے بیک گراؤنڈ میوزک بھی لگا لیا بلکل میوزک سیم ٹو سیم ہے آپ کو اگر یقین نہیں ہو رہا ہے تو جا کر کے دیکھ لیجئے انہوں نے ٹوپی بھی نہیں لگائی ہے اتنے اچھے ناتخواں ہیں ہر شاعر ان کے کلام پڑتا ہے ہرا گمبت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے وہ کلام کسی اور کا نہیں ہے بلکہ یاسر سہروردی کا ہی ہے اور سب سے زیادہ یوٹیوب کے اور وہ کلام دیکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ میں بہت سارے شوراں نے یاسر سہروردی کے کلام کو پڑھا بھی ہے لیکن انہوں نے اب اتنی بڑی حرکت کی ہے ٹوپی بھی نہیں ہے اور جس طریقے سے ڈانس کیا جاتا ہے گویا کہ اس طریقے سے اشارہ کر کے اس طریقے سے ریاکشن دے کر کے انہوں نے وہ کلام پڑھا ہے دوستو آپ جا کر کے ان کے چینل کے اوپر دیکھئے گا آپ کو بھی افسوس ہوگا اس طریقے سے پتھان فلم کا ایک گانا ہے مجھے تو یاد نہیں کہ کیا اس کے الفاظ ہیں کچھ اسی طریقے سے انہوں نے اپنے کلام کے الفاظوں کو سٹ کیا ہے دوستو افسوس کا مقام ہے اتنا بڑا شاعر اور اتنی بڑی حرکت سہروردی صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسا کچھ کریں گے اور پتہ نہیں آپ کون سے مکتب فکر کے ماننے والے ہیں کسی بھی مکتب فکر کا عالم یہ اجازت ہی نہیں دے گا مفتی اجازت ہی نہیں دے گا کہ آپ گانے کے طرز پر کوئی نات پڑھیں یا کوئی نظم پڑھیں یا کوئی کلام پڑھیں یا کوئی ترانہ گئیں اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں میوزک لکان دے گوہ بھی گانے کے طریقے سے کوئی بھی مفتی اس کو جائز نہیں کہے گا مجھے تو نہیں پتہ آپ کس مکتب فکر کے ہیں بہرحال اہرے سنت والجماعت کے جو ماننے والے ہیں کوئی بھی مفتی اس کی اجازت نہیں دے گا تو ایک تو یہ بات ہمیں اس ویڈیو میں کرنی تھی آپ حضرات کو میں نے بتلا دیا آپ ان کے چینل کے اوپر جا کر کے وہ کلام سن بھی سکتے ہیں میں دکھا تو نہیں سکتا ان کی ویڈیو کا آپ ان کے ہی چینل پر جا کر کے دیکھیں یہی بہتر ہے ورنہ میرے چینل کے اوپر خطرات کے بادل جو ہے منڈنا لے لیں گے تو دوستو دوسری بات یہ ہے کہ ہم لگے ہاتھ یہ بھی جان لیتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند آخر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اگر میوزک کے ساتھ ناد پڑھی جائے یا گانے کے طرز پر ناد پڑھی جائے یا کوئی کلام پڑھا جائے تو اس کے بارے مفتیان دارالعلوم دیوبند کیا کہتے ہیں اس کو بھی ہم سنتے جائیں تو دوستو ایک سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے جس کا عنوان ہے گانے کے مشابہ طرز پر نادخانی سوال نمبر ایک کیا فرماتے ہیں علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل جو معاشرے میں جو ناد پڑھی جاتی ہے جن میں کوئی گانے بجانے کے آلات تو استعمال نہیں ہوتے ہیں پر بیک گراؤنڈ ساؤنڈ پس پردہ آواز کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے اس بارے میں کیا حکم ہے نمبر دو اور اہل علم کیا فرماتے ہیں کہ جنید جمشید اسی طریقے سے کئی نام انہوں نے ذکر کیے ہیں میں فتوہ اسکرین کے اوپر لگا وہ آپ دیکھی رہے ہیں اس کو خود بھی پڑھ لیجئے اور دیگر نادخانوں کے بارے میں جو اپنی ناد میں بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کا استعمال کرتے ہیں اس سوال کا جواب دے کر رہنمائی فرمائیں تو دوستو اس کا جواب آتا ہے دعلم دیوبند کے طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک سوال میں اگر بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کی کچھ تفصیلات مذکور ہوتی تو سوال سمجھنے میں آسانی ہوتی بہرحال اگر بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کے استعمال کرنے سے گانے یا میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اس کا استعمال شران درست نہیں ہے اور نہ ایسی ناتوں کا سننا صحیح ہے ہم نے ان حضرات کی ناتیں نہیں سنی یعنی جو نام سوال میں بتلائے گئے تھے البتہ اگر نات میں میوزک ہو یا ان میں اتار چڑھاؤ گھٹاؤ بڑھاؤ ترنم اور نغمہ سازی میں گوئیوں سے ہم آہنگی پیدا کی جائے یا ان کی لے میں لے ملانے کی کوشش کی جائے یا فلمی گانوں کا انداز اپنایا جائے تو اس طرح کی نات گوئی شران درست نہیں ہے تو دوستو یہ تھا دیوبند کا فتوہ اب ہم اللہ و محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی پاکستان کا بھی فتوہ سن لیتے ہیں کیونکہ یاسر سہروردی صاحب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان ہی سے ہے تو ان کا بھی فتوہ ذرا ہم جان لیتے ہیں بن نوری ٹاؤن کا تو دوستو انوان ہے میوزک پر مشتمل حمد یا ناسنے کا حکم سوال آج کل اکثر حمد اور ناتیا کلام میں میوزیکل ایفیکٹس یا ایکو کا استعمال کیا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر آلات موسیقی کا استعمال کیا جاتا ہے ان کو بنانے اور سننے کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس کا جواب آتا ہے میوزیک یا اس کے آلات بنانا اس کا استعمال کرنا اور اس کا سننا ناجائز اور حرام ہے خواب و میوزیک گانوں کے ساتھ ہو یا حمد و ناتیا کلمات کے ساتھ لہٰذا اگر کوئی نات یا نظم ایسی ہو کہ اس کے پیچھے میوزیک بج رہا ہو تو اس کو بنانا بھی ناجائز ہے اور اس کا سننا بھی ناجائز ہے باقی جہاں تک ایکو کا تعلق ہے تو ایکو چونکہ میوزیک میں داخل نہیں اس لئے جس نظم میں صرف ایکو کا استعمال کیا گیا ہو اس کے سننے میں کوئی حرج نہیں فقد واللہ عالم تو دوستو دونوں باتیں آپ کو پتا چل گئیں یاسی سہروردی صاحب نے تین ہفتے پہلے جو حرکت کی اپنے چینل کے اوپر اس کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا اور ان کے چینل پر آپ بھی ایک بار جا کر دیکھ ضرور لیجئے گا جب ہی آپ کو یقین ہوگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شاید باقی مدینہ چینل والا کہیں جھوٹ نہ فیلا رہا ہو تو آپ یاسیر سہروردی لکھیں یوٹیوب کے اوپر ان کا چینل آ جائے گا اور نکاح کے نام سے ان کا یہ کلام موجود ہے سب سے اوپر ہی آ جائے گا اور اس کے بعد آپ حضرات کو میں نے دارلوم کا فتوہ بھی بتلایا بن نوری ٹاؤن کراچی کا بھی فتوہ بتلایا سبی نے ناجائز حرام لکھا ہے کہ کوئی بھی کلام ہو کوئی نات ہو کوئی حمد ہو اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک کو استعمال کیا جائے تو ایسے کا سننا بھی حرام اور ناجائز ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طریقے سمجھ میں آ گیا وگر ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن بات بتلانی ضروری تھی چلیے دوستو فیل ملتا ہوں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ